پاکستان کے ساتھ چین کے تعلقات آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ہمارے وہ سمندر سے گہرے اور شہد سے میٹھے اور حمالیہ سے انچے ہیں خبر آپ کو دیں پاکستان سٹیل کی خریداری میں دلچسپی رکھنے والی چینی کمپنیوں نے پاکستان سٹیل خریدنے سے انکار کر دیا ہے چن چائنیز ورکرز کی ہلاکت ہوئی تھی دہشتگردی میں ہر چینی ورکر کو جو کمپنسیشن دی گئی ہے وہ تقریباً پندرہ کروڑ پر پاکستانی کی کمپنسیشن دی گئی ہے بیرک گولڈ کے انکار کے بعد پاکستان ریکوڈک میں اپنے پندرہ فیصد حصص سعودی عرب کو فروغ کرے گا اگر ایسا ہے تو پھر تو پاکستان اقلیتی حصدار بن جائے گا اور سکسٹی فائف پورسنٹ شیئرز جو ہیں وہ دوسروں کے حصے میں چلے جائیں گے ملکی تم لوگ کون سی خدمت کر رہے ہو شرم نہیں آتی اگر ذرا سے بھی گہ رہے تھے نا بے شرمو تو چلو بھر پانی لو اور اس میں ڈپکی مار کے ڈوب مارو خیر وہاں ایران سے جناب یہ پہنچ کے یو اے ای وہاں جا کے کہنے لگے کہ میں کشکول توڑ دیا ہے اب ہم بھی نہیں مانگیں گے ہمارے ساتھ تجارت کریں خارج زدہ کتے کا جو حال ہوتا ہے نا جس طرح وہ خارج کارا اور پاگل ہوا ہوتا ہے ان کی حالت اس طرح کی ہے اور چینی حکومت کا دباؤ بھی تھا وہ غصے میں بھی بڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی کامپنسیشن دیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ کس طرح سے چینیوں اخلاف دہشتگردی ہو رہی ہے ایک سنس آف ریسپونسیبیلٹی جو ہے وہ پاکستانیوں میں پیدا ہو آج پاکستان کی سرکار نے یہ بسا دیا کہ کیا اوقات ہے کیا حیثیت ہے مغلوں کی اولادوں کو جو کہ اپنے آپ پر قلیم کرتے ہیں کہ ہم مغلوں کی سلطانے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے چینیز کے سامنے پاکستانی گورنمنٹ نے کمپنسیشن دیا ہے چینیز کو پاکستانی کو کوئی کمپنسیشن اب تک نہیں ڈکلیئر کیا گیا ابھی چین کا آپ نے ذکر کیا کہ اس علاقے کا مین پلیئر تو وہی ہے پاکستان کے ساتھ چین کے تعلقات آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ہمارے وہ سمندر سے گہرے اور شہد سے میٹھے اور ہمالیے سے اونچے ہیں لیکن یہ میری لئے حیرت کی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ روایت میں کم از کم زیاءالحق سے لے کر دیکھتا چلا رہا ہوں کہ ہمارا وزیراعظم سب سے پہلا دورہ سعودی عرب کا کرتا ہے دوسرا دورہ چین کا ہوتا ہے ساڑھے تین مہینے ہو گئے ہیں چین کا دورہ نہیں ہو پایا اور نواز شیف صاحب جو ایک سپریمو ہے اس وقت موجود حکومت کے وہ پانچ چھ دن وہاں بیٹھے رہے ہیں کسی اہم شخصیت سے ملاقات نہیں ہوئی تو کیا چین کے حوالے سے ہمارے ہاں سب اچھا ہے یا یہ ریجیم چینج کے بعد کچھ معاملات ایسے ہیں جس سے صد مہری کا بعض لوگ تاثر دے رہے ہیں نہیں سب اچھا نہیں ہے جی اور بات بڑی سمپل ہے چین آپ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ہر موقع پر ہر ایشو پر چٹان کی طرح کھڑا ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کشمیر ایشو چین لے کے جاتا ہے فارٹ ایف پر آپ کو آزادی چین دلاتا ہے جی ٹوینٹی میں چین آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نیوکلیس سپلائز گروپ وہ ہندوستان کو روپنے میں چین کھڑا ہوتا ہے دیشتگردی کا ایشو ہو چین آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم دور نمری کرتے ہیں پچھلی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی خاص طور پر اس وقت کا ملٹری ہائی کمانڈ انہوں نے مکسٹ سگنلز بھیجے اور اس نے کہا کہ آنکھ مار دی امریکہ کو اور چین کو کہا کہ ہم آپ کے در دوست ہیں امریکہ کو کہا کہ یہ ہم سے آپ سے دہ قریب ہیں اور ہم چاہتے ہیں آپ سے قربت ہو ہم یہ بھی دینے کو تیار ہیں ہم کوئی میزائل پروگرام پر بھی کمپرمائز کر لیں گے ہم اسرائیل کو بھی تسکلین کر لیں گے ہم ہندوستان کو بھی ہم نے وہ کشمیر کو چھوڑا ہوں اس مسئلے کو تجارت اور شاہد کو شروع کر دیں گے اور امریکہ نے اعلان کیا تھا اس وقت بارہ اکتوبر دو دار بائس کو نیشنل سیکیورٹی سٹریٹیجی میں کہ دو چیزیں انہوں نے کہا کہ ہمارا اس قطعے میں بہترین دوست ہندوستان ہے اور بہترین دشمن چین ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کیا پوزیشن ہے اگر ہم اس قسم کا دو نمری کریں گے دین امان نہیں ہے گیم کھیلیں گے تو چینی کو بچے تو نہیں یہ پانچ ہزار سال پرانی تہذیب ہے اور ہم تو جمعہ جمعہ نو دن ہوئے ہیں ابھی آئے ہیں اگر بڑے ہوتے میں بندہ بیٹھ جائے تو اس کو مدہ نہیں کہ وہ اکل اکل ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے ہم نے یہ غلطیاں کی دوسری بات ہم نے چین کو وعدہ کیا تھا سی پیک پر کہ فول پروف سیکیورٹی دیں گے چڑی نہیں پھڑ کے گی آپ کے بندے آئیں جائیں ہیں پچھلے پانچ سالوں میں چھے حملے ہوئے ہیں سترہ چینیز مارے گئے ہیں خواتین اس میں شامل تھی پروفیسر چینی مارے گئے ہیں کارنشی یونیورسٹی میں تیرا پاکستانی بھی مارے گئے ہیں اس دوران اسی حملوں میں ہم نے کیا کیا ہے تیسری بات ہم نے کہا تھا چین کو کہ آپ انویسمنٹ لائیں وہ اس وقت آیا ہے جب ایک کوئی مسلمان ملک یا مغربی ملک آپ میں ایک دیلہ لانے کو تیار نہیں تھا دودہ تیرہ کی بات کر رہا ہوں یہ سب کا دورت اور جنگ تھی افغانستان میں چھبیس ارب دولار لائے ڈھائی لاکھ لوگوں کو نوکرییاں دی آٹھ ہزار میگا وارٹ کی بجلی بنائی فانسو دس کلو ویٹرز کی سڑکیں بنائی اٹھائیزار پاکستانی سٹونٹس کو داخلے دیا ہے اس میں آٹھ ہزار پی ایش ڈی کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ون منڈو آپریشن ون منڈو کو چھوڑے ہیں آپ نے رگڑا اتنا دیا کیونکہ آپ پیسے نہیں دیا سکتے ہیں واپس تو اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیم نیسٹر صاحب جب جائیں گے تو وہ اور ان کو کہیں گے ریکویسٹ کریں گے پھر جو معظیم کی آپ نے بکیا جات ہے اس کا آپ ہم نے دیرے تھے دوزار پچیس میں وہ دوزار چالیس کو دے گیا تو پھر آپ سی پیک کہا جائے گا اور کون سا ملک انڈویسٹ کر رہے ہیں اور آپ بھی دیکھیں گے آپ نے محمد بن سلمان نے بھی آنا تھا وہ نہیں آیا اور چین بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ خدا رہا ملک میں سیاسی استقام لائیں اور سیاسی استقام نہیں ہوگا تو اقتصادی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی اور آپ کا ملک آگے نہیں بڑھے گا یہی بات ساؤدی عربیہ کہہ رہا ہے یہی بات یو ای کہہ رہا ہے یہی بات ترکیہ کہہ رہا ہے جو آپ کے دوستے آپ کو ایک ہی مشروع دے رہے ہیں ملم لگائیں ملم پٹی دیں دستر شفاہ ہیلنگ تچ دیں تو ہم آیا ہے کہ نہیں ہم نے کہا کہ زی کوئی سنمکی کرنی ہے ہم نے لڑائی کرنی ہے تو ہم اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں اور چین کے ساتھ میں بتا دوں کہ یہ بڑا امپورٹن موقع ہے کلیریٹی ہونے چاہیے پچھلے سال آرمی چیف بھی گئے ڈی جی آئی ایس آئی بھی گئے چیرمنٹ جوائن چیف سب سلاف بھی گئے چپ چینج آف کمانڈ ہوا انہوں نے کافی تسلیع دیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ فکر نہ کریں ہماری قائم ہے دائم ہے سارا کچھ لیکن کوئی ڈاؤس ہو گئے اور ابھی جو بیان آیا ہے نوٹ کرنے آپ لوگ پڑھے لکھئے ہیں پوٹن اور شیجن پنگ کا افغانستان کے جو پابندیاں لگائیں اس کا خاتمہ کرے اور افغانستان کے اندر یا افغانستان کے اردگرد علاقوں میں کوئی نئے اڈے نہ بلائیں افغانستان کے خلاف یہ بڑی اہم بات ہے تو اگر کوئی گرون اڈے مانگ رہا ہے اردگرد کون ہے افغانستان کے اردگرد کون اڈے دے گا پاکستان ہی ہے نا جی وستی ایشیا تو نہیں دے گا نا تاجکستان ترکمینستان ازبیکستان اور ہیران اور چین یہ ہے اس کے امسائیں اچھے تو وہ تو نہیں دیں گے تو وہ اشارہ بڑا واضح ہے اگر یہ ریڈ لائن ہم نے کروس کر لی ہم نے پھر امریکہ کی گود میں جا کے افغانستان کے خلاف یا نئی گریٹ گیم میں شامل ہو گئے چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے کے لیے امریکہ کو دینے کو کچھ نہیں ہے تو میں بتا دوں یہ ناچابل تلافی نقصان ہوگا قومی سلامتی کے لیے پاکستان کے لیے اور چین جیسے دوست کو ہم اگر دور کریں چین آپ کے ساتھ ابھی بھی کھڑا ہے چین کو ہماری ضرورت ہے ہمیں چین کی ضرورت ہے لیکن خدا رہا ہم چھوٹی چیزوں کے لیے ذاتی مفادات کے لیے جیسے ماضی میں ہوا یہ کام نہ کریں کہ ہم ملکی مفاد کو نقصان بچائیں مشاہد سے افغانستان کا آپ نے ذکر کیا اس وقت چین ان ممالک میں شامل ہے چار ممالک میں جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ افغانستان میں کر رہے ہیں روس بھی ہے ترکی بھی ہے ایران بھی ہے اور ہم اس وقت ایک ٹگ آوار میں ہیں یا سمجھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ معاملات خراب ہیں افغانستان کے ساتھ تو یہ چیز بھی چین کو ہٹ کر رہی ہو گئی یا چین کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ایک رکاوٹ بن سکتی ہے ساٹھ سال ہو گئے ہیں ہمارے سٹریٹیجک تعلقات چین کے ساتھ ان ساٹھ سالوں میں جتنے سٹریٹیجک ایشوز آئے جتنے بڑے سیاسی ایشوز آئے جتنے علاقہ ایشوز آئے جتنے بین لقوامی ایشوز آئے ہمارے دونوں ہم سیم پیج میں تھے کبھی اختلاف نے رائے نہیں ہوا پہلی دفعہ پچاس ساٹھ سال کی تاریخ میں افغانستان کے اوپر چین اور پاکستان موقف میں واضح فرق ہے چین نے افغان طالبان حکومت کو ڈی فیکٹو تسلیم کر لیا ہے ان کے سفیر نے بقاعدہ جب پاکستان کے سفیر پیش کر رہے تھے اپنے کریڈنشلز بیجنگ شی جن پنگ کو اسی سف میں کھڑے تھے پچھلے شلوانکنیز اور پشاری چپل پین کے اور پاکستان کے ساتھ افغان طالبان کے سفیر چائنا نے پانسو ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی کی ہے چائنا ان کو تسلیم کر رہا ہے ابھی میں موسکو سے ہو کے آ رہا ہوں روس بھی ان کو تسلیم کرنے والا ہے ایران ان سے سب سے زیادہ تجارت کر رہا ہے ترکی ان کو تسلیم کرنے والا ہے ہم دوسری ڈگر پر چلے ہیں ساری عمر ہم نے طالبان کو پالا امریکہ نے امیقہ ڈبل گیم کھیہ رہے ہیں اور جب طالبان کے حکومت آئی ہم ان کے خلاف ہو گئے ہیں ہم ان کے لوگوں کو نکال رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں منطق نہیں کیا پالسی ہے ہماری مشاہد صاحب شنگائی تعامن تنظیم کے جو اجلاس تھا اس میں وزر خارجہ عساق دار صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین دیگر ممالک کے لیے دہشتگردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اس کی مضمت بھی کرنی چاہیے اور افغانستان کو روکنا بھی چاہیے اب یہ ایک معاملہ تو سنجیدہ ہے افغانستان سے پاکستان کے خلاف وہ استعمال تو ہوتے ہیں بہت سے اس کے شواہد بھی ہیں تو اس کا اب تدارک کیا ہو سکتا ہے اس کا حل کیا کیا جائے ہماری پالیسی کیا دیکھیں جی وہی لوگ جو افغانستان سے دہشتگردی کر رہے ہیں پاکستان خلاف ٹی ٹی پی ہم ہمارے جرنیل ہمارے کور کمانڈر ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ان سے جا کے مذاکرات کرتے رہے ہیں اور افغانستان کے ساتھ راستہ ایک ہی ہے ڈائلوگ تو دوستو جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ چینیوں نے پاکستانیوں کو تگنی کا ناچ نجا رکھا ہے چینیوں نے پاکستانیوں کو ایک دم تکے کی طرح سیدھا کر دیا ہے پاکستانیوں کو در در کی ٹھوکرے کھانے پر چین نے مجبور کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو آتنگوادی حملوں میں چینی مارے گئے تھے جن کی ڈیت سوئی تھی ان کی موت کا معافضہ چائنیز نے پاکستان سے لیا ہے اور ایک بندے کی موت کے چودہ کروڑ رپے چائنیز نے پاکستان سے وصول کیے ہیں اور اس پاکستانی میڈیا کی بے شرمی کی حد آپ دیکھئے کہ پاکستانی میڈیا کے لوگ یہ بول رہے ہیں کہ چائنیز ہمیں ذمہ داری کا احساس دلوانا چاہتے ہیں اس لیے چائنیز نے ہم سے یہ معافضہ وصول کیا ہے اب بے شرمی میں پاکستان کے لوگ چاہے کچھ بھی کہتے رہیں لیکن چائنہ نے اپنی دوستی کا رنگ پاکستانیوں کو دکھا دیا ہے اب یہ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے یہ ان کی اکلمندی یا بے سمجھے آپ دیکھئے کہ ان کی ہمالیہ سے اوچی اور سمندر سے گہری یاری کیا رنگ لا رہی ہے کہ چائنیز کو بھی اب پاکستانیوں کو معافضہ دینا پڑ رہا ہے ایک تو پاکستانی پہلے ہی گریبی سے جوج رہے ہیں ان کو اپنا بیاج چکانے کے لیے بھی کبھی آئی ایم ایف کے پاس اور کبھی سعودی عربیہ کے پاس جانا پڑ رہا ہے ان کے ترلے کرنے پڑ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے یہاں آ کر کسی نہ کسی طرح سے کوئی انویسٹمنٹ کریں کہ بھئی ہم مانگنے نہیں آئے لیکن مجبوری ہے آپ کو ہمارے کشکول میں کچھ نہ کچھ ڈالرز توڑ ڈالنے پڑیں گے اور جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کل پاکستان کا پردھانہ منتری سعودی عربیہ میں کشکول لے کر پہنچا ہوا ہے کہ وہاں سے ان کو کچھ ڈالرز مل جائیں اور ادھر آپ دیکھئے کہ پاکستان کا یہ گہرا دوست چائنہ پاکستانیوں سے اتنے کروڑوں ڈالرز وصول کر رہا ہے اور اس کے بعد بھی ان کے جاہل لوگ پاکستانی منسٹری میڈیا پر بیٹھ کر اس طرح کی جاہل پنے بھری باتیں کرتے ہیں کہ چائنہ ان کا بہت اچھا دوست چاہے چائنہ ہو امریکہ ہو رشیہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی دیش ہو وہ اپنے دیش کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتا ہے وہ اپنے دیش کے لوگوں کے انٹرسٹ میں کام کرتا ہے لیکن اس دنیا میں پاکستانی ہی ایک اس طرح کی قوم ہے جو کہ جذبات کو آگے لے کر چلتے ہیں اور آج تک یہ لوگ اپنے لوگوں کو جذباتی باتیں کر کے جاہل پنے کا شکار بناتے رہے ہیں اور آج تک اسی لیے پاکستان کے لوگ جاہل ہیں کیونکہ ان کے ہاں اسی طرح کی گول مول جاہل پنے بھری باتیں کی جاتی ہیں آج تک پاکستان کے لوگ اسی لیے دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکے کیونکہ یہ لوگ دنیا کے فالس اپے کو دنیا کی سٹریٹیجیز کو سمجھتے ہی نہیں باقی دوستو آپ کا اس ویڈیو کے اوپر کیا ویچار ہے آپ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں دیجئے ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے سری رام جائے ہندر